بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد سحیل امید کرتا ہوں تمام دوستہ باپ بہن بھائی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ تمام بہن بھائیوں کی ہر طرح کی پرشانیوں کو دور فرمائے آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے اور جتنے بھی دوستہ باپ بہن بھائی کومنٹ سیکشن میں دعا کے لئے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام بہن بھائیوں کی ہر طرح کی جائز دعاوں کو اپنی پاک بھارگاہ میں قبول فرمائے پیارے بہن بھائیوں آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی نام یا سلاموں کو پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا ویسے تو اس پیارے سے بابرکت نام کے بہت سارے وظائف ہیں اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں اس نام کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے لیکن دو ایسے فائدے ہیں جن کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور جتنے بھی دوستہ باب بہن بھائی چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز آپ کو بہ آسانے ملتی رہیں تو آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں پیارے بہن بھائیو یا سلامو یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے اس نام کا مطلب ہے اے سلامتی والے اے سلامتی والے اس نام کا مطلب ہی اتنا پیارا ہے تو سوچئے اس نام کا وظیفہ کرنے سے آپ کو کتنی برکتیں اور فوائد حاصل ہوں گے تو اس لئے آپ اس آسان سے عمل سے ضرور فائدہ حاصل کیجئے گا پہلا جو فائدہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بیماری سے شفا پانے کا ہے اگر کوئی بیمار شخص ہو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو خواہ کوئی لا علاج ہی کیوں نہ مرض ہو تو روزانہ 111 مرتبہ 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے دم شدہ پانی مریض کو پلا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا آتا فرمائے گا اور اس عمل کو مستقل مزاجی کے ساتھ روزانہ کرنا ہے مطلب یہ کہ تحصول شفا کرنا ہے جب تک مریض کو شفا نہ مل جائے روزانہ 111 مرتبہ 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے دم شدہ پانی مریض کو پلا دینا ہے اور جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو شروع میں اور آخر میں آپ نے کم از کم ایک ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لینا ہے اب جو دوسرا فائدہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ہر طرح کی پرشانی سے ہر مشکل سے ہر آفت و بلا سے محفوظ رہنے کا عمل ہے اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد دو سو مرتبہ یا سلامو پڑھ لیا کرے ہر نماز کے بعد مطلب پانچوں نمازوں کے بعد یہ عمل کرے دو سو مرتبہ 200 ٹائمز یا سلامو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر طرح کی پرشانی سے ہر غم سے محفوظ رکھے گا یا اگر کوئی شخص پہلے سے کسی پرشانے میں مبتلا ہو کسی بھی مصیبت میں ہو کسی مشکل میں ہو تو وہ ہر نماز کے بعد یا سلامو دو سو مرتبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے انشاءاللہ عزوجل اس کی ہر طرح کی پرشانی اس کی مشکل اس کا غم اس سے دور ہو جائے گا اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے آسانی پیدا فرمائے گا اس عمل کو بھی مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہے یعنی دو چار دن کر کے چھوڑ نہیں دینا بلکہ روزانہ ہر نماز کے بعد دو سو مرتبہ یا سلامو پڑھ کر ہر مشکل پرشانی سے ہر آفت و بلا سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنی ہے اگر پہلے سے کوئی مشکل پرشانی ہو تو اپنی اس مشکل پرشانی سے نجات کے لئے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آسانی پیدا فرمائے گا اور جب آپ یہ عمل کریں تو اس عمل کے شروع میں اور آخر میں بھی آپ نے کم از کم ایک ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کیجئے گا اور جو دوستہ بہن بھائی چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں اگلی ویڈیو تاکہ لیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ